اسلام علیکم ناظرین ناظرین شہر علیہ ملتان اپنے تاریخی مقامات کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مچھور ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈبل ایم ٹریول ملتان کے تاریخی مقامات کا دورہ کر رہا ہے تو اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم موجود ہیں باؤدین زکریہ یونیورسٹی کی مین مسجد میں ناظرین اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم جیوگرافیکل حوالے سے دیکھیں تو یہ مسجد باؤدین زکریہ کے سینٹر میں واقع ہے تو اگر ہم اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین یہ ستائیس رمضان چودہ سو انیس ہجری کو پروفیسر ڈاکٹر آشی خان دورانی نے اس کا افتتاہ کیا تھا ناظرین یہ مسجد جامعہ مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے اور بیق وقت یہاں پہ دوہزار سزائی طلبہ نماز ادا کر سکتے ہیں مزید ہم جانتے ہیں یہاں کے امام اور یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے انجیتو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر آف انسٹیوٹ آف اسلامک سٹیٹیز ڈاکٹر الطاف حسین صاحب مزید ہم ان سے جانیں گے اس مسجد کی تاریخ کے حوالے سے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ دیکھنے والے ناظرین کو اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں بہاودین ذکرہ یونیورسٹی ملتان کی یہ بڑی تاریخی مسجد ہے بڑا خوبصورت ماسٹر پیس ہے ملتانی آرٹ کا بہترین شاہکار ہے اور اس کا گمبد اور اس کی ساری سراؤنڈنگز میں آپ ملتانی آرٹ کو جو خوبصورت دنیا کی آرٹ ہے اس کا خاص رنگ ہے خاص آہنگ ہے وہ آپ کو ملے گا بہاودین ذکرہ یونیورسٹی ملتان میں چونکہ ہم اس کے طالب علم بھی رہے ہیں ابھی آپ ہماری لوحے عزاز یا قیادت پر دیکھیں گے ہمارے اسادزہ اس وقت سابق وائس چانسل پروفیسر ڈاکٹر امتیاز خاجہ صاحب جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامی سٹڈیز اینڈ اریبک اس وقت ہوا کرتا تھا اس کے وہ ڈائریکٹر بھی تھے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھے اور بعد میں وائس چانسلر بھی بنے یونیورسٹی کے اور پھر جو ہے اس کے بعد ڈاکٹر سید محمد طاہر قادری صاحب کے دور میں یہ اس مسجد کو بنانے کی مسلسل کوششیں رہیں اس کے لئے فنڈز مختص ہوتے رہے ہیں ہم اس وقت طالب علم تھے اس انسٹیٹیوٹ کے اور جامعہ کے اندر اس وقت ہاسٹلز میں مساجد موجود تھی لیکن کوئی جامعہ مسجد کوئی نہیں تھی یہی مولانا عبدالعہ بلال صاحب جو ہے اس وقت ہمیں جمعہ پڑھانے آتے تھے کبھی جو ہے نا وہ آئی ایم ایس کے سامنے ایک جگہ ہے وہاں اوپن جگہ پر ہم جمعہ ادا کرتے تھے کبھی ابو بکر حال کے ڈائننگ حال ہے اس کے اندر جمعہ ادا کرتے تو اسی طرح جمعہ کے لیے باقیدہ جگہ نہیں تھی تو انیس سو انانوے یعنی ایٹیوان ایٹیوان ایٹی نائن کی جو آخری سٹوڈنٹ یونین تھی اس سٹوڈنٹ یونین کی طرف سے میں مسجد کے اس تعمیر کے پراجیکٹ کا طلبہ کی طرف سے انچارج تھا خواجہ امتیاز صاحب اس وقت وائس چانسلر تھے اور انیس سو بیانوے کے اندر بیل آخر اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا جو بعد ازا انفلیشن ریٹ کی وجہ سے کہ پیسے جتنے تھے اس سے چیزوں کا میٹیریل کے ریٹس بڑھ گئے وہ پھر لنگران ہو گیا لیکن اس کے بعد اس کی پھر تعمیر ہوئی نئے بجٹ کے ساتھ اور اس کا انیس سو پچانوے میں ڈاکٹر آرشک محمد خان دورانی جو سابق پائس چانسلر تھے انہوں نے باقیدہ اس کا افتتاہ کیا تو یہ ایک بہترین گویا کام تھا اس دور میں جو طلبہ کے لیے اور اسادسہ کے لیے اور یونیورسٹی کی اندر رہنے والی ایمپلائیز اور دیگر کمیونٹیز کے لیے جامعہ مسجد کا قیام تھا اور اس میں یہاں اگر آپ کو نظر آرہا ہو تو اس میں ہمارے استاد پروفیسر اکرم چودری صاحب جو بعد میں سربودہ یونیورسٹی کے دو دفعہ باعث چانسلر رہے ان کی اور دیگر اسادسہ کی اور دیگر سینئر فیکیڈٹی کی بڑی کوششیں اور اسادسہ کے ساتھ ساتھ طلبہ کی بڑی خواہش پرزور تحریک اور پرزور جو ہے نا اس کے لیے ڈیمانڈ جو ہے نا وہ اس کا باعث بنی اسی لیے طلبہ کو ساتھ ملا کر جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کا آغاز کر دیا گیا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا اور پھر عظام آباد اللہ تعالیٰ نے اس پراجیکٹ میں برکت دی آج بھی جنوبی پنجاب کی خطے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہاودین زکریہ یونسٹی کی جامعہ مسجد ایک سمبل کے طور پر جو ہے نا وہ اس کی آرکیٹیکچر اس کی بناوٹ اور اس کی اٹھان اور اس جامعہ کے اندر بھی اس کی ایک خاص پہچان ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ آنے والے عدوار میں امت اسلامیہ کی اس امید نئی نسل کو اپنی طرف کھینچنے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسک والی اس لیے کہ بھی آج میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی ارز کروں کہ آج تحفظ ناموس رسالت کا دن ہے اور آپ کے خلاف گستاخی کے حوالے سے پاکستان میں اور دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی یہ دن منایا جا رہا ہے تو اس دن کے حوالے سے بھی یہ مسجد آپ کو اور ہمیں اور ہماری نئی نسل کو یاد دلاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے دنیا کو ایک علمی انقلاب کی صورت میں دیا ایک تہذیب اور شائستگی کا پیغام بھی دیا اور معاشرہ بنا کے دکھایا آج ہمیں بھی تہذیب یافتہ شائستہ قوم کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالور ہوتے ہوئے اس مسجد اور دیگر مساجد ہماری ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے موسیقا 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 جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مسجد کے خطیب صاحب جو کہ یہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر سب سے پہلے تو آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ دیکھنے والے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ اس مسجد میں کب سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں انیس سو چوراسی میں یہاں پروفیسر حافظ نیسار احمد صاحب شعبہ اسلامیات میں پروفیسر تھے وہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے تو وہ مجھے یہاں پر پہلی دفعہ لے کر کے آئے تو جمعہ انیس سو چوراسی میں پہلا جمعہ میں نے یہاں پڑھایا یونیورسٹی میں اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی اور ہر طرف جنگل تھا اور میدان کے اندر ہم درختوں کے سائے میں جمعہ پڑھا کرتے تھے کئی سال تو ایسے چلتے رہے پھر اس کے بعد شامیانے لگنے لگ گئے تو شامیانوں میں جمعہ ہوتا تھا تو یونیورسٹی میں یہاں مجھے انیس سو چوراسی میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا اور اس کے بعد سے الحمدللہ سمب الحمدللہ تسلسل کے ساتھ یہاں پر جمعہ پڑھا رہا ہوں اور جب سے یہ پھر یہ جامعہ مسجد بنی تو پھر جامعہ مسجد میں وہ جمعہ بیدان سے شفٹ ہو گیا تو اب یہاں پر جمعہ ہو رہا ہے جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو آپ کے اندازہ کے مطابق اس مسجد میں بھائی ایک وقت کتنے لوگ جمعہ ادا کر سکتے ہیں دو ڈھائی ہزار آدمی تو عموماً جمعہ میں ہوتے ہیں اور بعض موقعوں پر جب امتحانات وغیرہ ہو رہے ہوں تو پھر حاضری بسوقات اس سے بھی زائد ہو جاتی ہے اور مسجد کے باہر بھی صفحیں بنتی ہیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جیسا کہ ماہ رمضان کا بابرکت مہین ہے تو یہاں پر سٹوڈنٹ کو یہ سہولیات فرام کی گئی ہے کہ نماز تراوی کا یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ افتاری کا بھی یہاں پہ بندوبست کیا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دیکھتے ہیں ڈبل ایم ٹریول کیامرامین اس میں لے جا رپورٹر نصر اللہ نزیر کے ساتھ خدا آنے کے بعد